پرہپس کا مطلب ہے شاید یا ہو سکتا ہے اس کا استعمال انشچتہ کو درشانے یا کچھ کو کئی سمبھاوناؤں میں سے ایک کے روپ میں سجھانے کے لیے کیا جاتا ہے اداہرن کے لیے شاید ہمیں چھاتا لے لینا چاہیے ماملے میں بعد میں بارش ہو جائے اس واقعے میں شاید کا استعمال چھاتا لینے کی سمبھاونہ کو سجھانے کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ بولنے والا یہ نہیں جانتا کہ واسطہ میں بارش ہوگی یا نہیں مجھے نہیں پتا کہ جان کہاں ہے پرہپس وہ دکان گیا ہوگا یہاں پرہپس سے پتا چلتا ہے کہ بولنے والا انمان لگا رہا ہے یا اٹکل لگا رہا ہے کہ جان دکان گیا ہوگا لیکن اس کے بارے میں نشچت نہیں ہے اس پرکار پرہپس کسی وچار یا سجھاو کو ایک سمبھاوت وکلپ یا سمبھاونہ کے روپ میں پیش کرتا ہے بینا اسے ایک نشچت تتھے کے روپ میں بتایا یہ انشتتہ یا ویکلپک سمبھاونہوں کے لیے جگہ چھوڑتا ہے اور ایک چیز میرے بھائیوں اور بہنوں ورڈ میننگ جاننے سے آپ کا ووکیب اچھا ہوگا پر آپ انگریزی نہیں سیکھ پاؤگے کیونکہ میں نے خود یہ انبھو کیا ہے جس طریقے سے میں نے انگریزی سیکھا ہے اور آج میں اچھی انگریزی بولتا ہوں اس گیان اور انبھو کو میں نے ایک کورس کے روپ میں بنایا ہے جسے آپ ڈسکرپشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں سٹڈی مٹیریلز بھی ہیں اور تھرٹی دنوں کی منی بیک گیرنٹی بھی ہے اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ کا پیسہ ریفنڈ کر دیا جائے گا